اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندر صاحب ہمارے وہ بیورز جو ہمارے ساتھ کافی دیر سے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس میں اور مڈنائٹ کے ویڈیو میں بھی اور جو آج کے دن پہلی بار ہمارے چینل پر آئیں گے ان کے لیے دیفنیٹی یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ میں پچھلے آپ کو ایک ہفتے سے ایک ہی بات دہرائی جا رہا تھا کہ کرپٹو مارکٹ میں ہمیں جو سٹرونگر زون ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا اور مارکٹ کبھی بھی اپنی آرٹیفیشل حالت سے نکل کر کے کریش ہو سکتی ہے یہی بات میں نے آپ سے نائٹ جو ہماری اپڈیٹ ہوتی ہے اس میں بھی شیئرنگ کی تھی لہٰذا اب ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلسس اور ساتھ آپ کو دیں گے ٹارگٹ نیکس ٹویلپ آر کا کیا آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے وہی ٹارگٹ جو ریسنٹلی آپ نے یقینا کسی بھی صورتحال میں ہمیشہ اچیب کیے ہیں جن کے فروپ ہونے کی تعداد بہت ہی کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ساتھ ویڈیو کے میٹ میں آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم خبر شیئر کرنے والا ہوں جو ڈائریکٹ کرپٹو کے کچھ ایسے خاص پروجیکٹ پر اثر کرنے والی ہے جو ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سے ہی بائے کا رکھی ہوں اور آپ کو ان کا بہت ہی زبردست فائدہ ہونے والا ہو اینڈ میں ہم آپ کو دیں گے کچھ کوئنز کے ریویوز جنہیں آپ نے جانے ان جانے میں بائے کر لیا ہوتا ہے اور ان کا کوئی بھی سروکار بن نہیں پاتا شروع میں وہ کوئنز آپ کو پروفٹ دیتے ہیں دس پندرہ پرسنٹ کا لیکن اچانک سے آپ کا کیپٹل سیرے سے ہی گائب ہو جاتا ہے اور دیمک کی طرح چارٹ لیا جاتا ہے کیا کرنا ہے ان کوئنز کا کیا بنائیں گے ہم حکمتیں اپلی اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کی طرف بڑھیں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور مڈ نائٹ ویڈیو کی جو اپڈیٹ لینے کے لیے آپ نے ہمارے دوسرے چینل علمکہ ٹیک بائی اسمان حسین کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف بات کر لیتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ کی اور آپ سے انیلیسز کریں گے ہم آگے چل کر کے بی ٹی سی کے بارے میں کہ بیٹکوائن کے جو پرائزز اب آگے کیا ہونے والے ہیں تو دوستو گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ میں ساٹھ بلینڈ ڈالر کی بڑی کمی واقع ہو چکی ہے ڈکریز آور دا لاسٹ جے کی بات کریں تو اس میں سے ہم رات کا ڈکریز نکال لے تو پانچ پرسنٹ کی مزید کمی ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے بیٹکوائن کے پرائزز کا رات کی ویڈیو سے کمپیرزن کرتے ہیں تو اس میں نو سو تیس ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے اور ایتھریم میں تقریباً نائنٹی سیون ڈالر کی اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے دوست ایز روٹین جو بالکل نئے ہیں وہ کرپٹو کو لے کر کے موسٹلی ایک دم سے ہجاننگی اس طبیعت میں چلے جاتے ہیں کہ ان سے ان کا پورٹ فولیو نہیں دیکھا جاتا تو دوستو ایسے ہی دنوں کے لیے میں نے ہمیشہ آپ کو ہمیشہ ایک سجیشن دی ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کا فورٹی پرسنٹ حصہ کریش مارکٹ کے لیے ضرور رکھا کریں تو اگر آپ نے کریش مارکٹ کے لیے اپنے لیے کچھ رکھ چھوڑا ہے تو دس اس دا بائنگ ڈائنگ اب بات کرتے ہیں جلدی سے آگے بڑھ کر کے کہ اگر مارکٹ کریش نہ ہو مارکٹ کے پرائزز بڑھتے ہی چلے جائیں تو آپ مارکٹ میں کبھی انٹری لے کر کے فائدہ نہیں لے سکتے بی این بی کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یارہ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اب جلدی سے بات کرتے ہیں ایکس آر پی اور ڈوجی کوئن ایکس آر پی اور کارڈینو کی تو کارڈینو آل ٹائم لو پر آ چکا ہے ایٹی فور سنٹ ایس آئی سیڈ بیفور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایکس آر پی اور کارڈینو میں ٹریڈ نہیں لینی یہ بہت زیادہ بری حالت کا شکار ہو چکی ہے کارڈینو میں پچیس پرسنٹ کی دو دن میں کمی ہوئی ہے جبکہ اس میں اس کے درمیان مارکٹ نے دو بار ریکاور بھی کیا سنتیس ہزار تک چلی گئی چھتیس پانچ سو پی بھی گئی پھر ریکاور کر کے تھرٹین آئین پہ گئی لیکن کارڈینو میں کوئی ہمیں بہتری دیکھنے کو نہیں ملی لہذا آپ بات کرتے ہیں موسٹ فیورٹ پوائنس جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں سولانا کے پرائز میں چار ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ بات کریں گے ٹیرا لونہ میں دو ڈالر کی کمی اور ایویکس کی اگر بات کریں تو ایویکس کے پرائز میں اس وقت ہمیں چار ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لیکن اس بھی مارکٹ میں ایویکس جو ہے مسلسل امپروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس کا کمپائزن ہم تقریباً تھرٹی منٹ پہلے کی صورتحال سے کریں تو یہ سکسٹی ایٹ ڈالر پہ جا چکا تھا اور اس وقت سیونٹی پوائنٹ فورٹی تری سینٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستہ اس مارکٹ میں میں نے آپ کو جو کوائن منع کر رکھے ہیں ابھی بائنگ کرنے کے لیے ان میں ایک ڈوجی کوائن بھی ہے جو بے وجہ اور میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی نیوز میں رہنے کے باوجود یہ بارہ سینٹ سے بھی آپ نیچے جانے کی تیاری کر رہا ہے اور آپ کے پورٹ فولیوں میں اگر یہ ایڈ ہے تو اس کی صورتحال بہت ہی پتلی ہو چکی ہے اور جتنے بھی دوست شیبہ انہوں میں آلریڈی بائنگ کر کے فور زیرو ٹوینٹی فائف کی اور فور زیرو ٹوینٹی سیونٹ پہ سیل کر چکے ہیں اب ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ ابھی رک جائیں ابھی شیبہ انہوں کو بائنگ مت کریں اس کا فور زیرو اب کا جو ٹرنیکس ٹارگٹ ہوگا وہ فور زیرو ٹوینٹی ٹو پہ اس کو آ لینے دیں تب آپ اسے بائنگ کر کے آسانی سے اس میں ایک اچھا پیسے بھی انکم گین کر سکتے ہیں یہاں پر بات کر لیتے ہیں پول کا ڈوٹ کی تو دوستو ہماری نائٹ اپ ڈیٹ سے لے کر اب تک اس میں پنتالیس سینٹ کی کمی واقعہ ہو چکی ہے بڑا سٹیبلی یہ مارکٹ میں ڈاؤن جا رہا ہے اس طرح نہیں جس طرح بکیا کوئن کی صورتحال بری ہو چکی ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں اب ساتھ ہی لائٹ کوئن کے بارے میں تو لائٹ میں پانچ ڈالر کی کمی گوسموں میں چار اور چین لنک میں دو ڈالر کی بڑی کمی واقعہ ہو چکی ہے اور مسلسل ڈاؤن فال کا شکار اسی کے ساتھ یونی سویب ایٹ پوائنٹ فیفٹی فائف سینٹ پہ بیڈلی کریش اس طرح جس طرح اس وقت مارکٹ کا شاید کوئی بھی سٹیبل کوئن اس طرح کریش نہیں ہوا ہوگا جیسے یونی سویب مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے تو دوستو یونی سویب وہ یہاں کارڈ ہے نو اس کے اوپر میں جلد آپ کو سیپرٹلی ویڈیو بنا کر کے دوں گا تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا مل سکے کہ ریزن کیا ہوئی ہے کہ ان کی اس وقت آل آور دا ورڈ سب سے زیادہ ٹرانسیکشن ہو رہی ہیں ٹرانسیکشن ہونے کے باوجود ان کے پرائز کیوں نیچے گر رہے ہیں اس کے اوپر ہم تفصیل سے علایدہ ویڈیو پہ بات کریں گے اب بات کرتے ہیں ڈی سینٹر لینڈ مانا کی اور سینڈ بوکس کی تو مانا کے اندر ہمیں اس وقت تقریباً تئی سینٹ کی بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں انٹری لینی چاہیے تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو ابھی بریفنگ دے دیتا ہوں کمپلیٹلی کیونکہ ساتھ میں اٹھ کرنا چاہوں گا سینڈ بوکس کو تو سینڈ بوکس میں کل میڈ نائٹ سے اب تک سترہ سینڈ کی کمی واقع ہو چکی ہے تو دوستو اگر آپ نے سینڈ بوکس میں انٹری لینی ہوگی ابھی مجودہ صورتحال میں تو آپ نے 2.80 سینٹ میں اس میں انٹری لینی ہے جو آپ کو جلد ہی دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں آپ کو انٹری کا جو ہے ٹائمنگ وہ اس کی مانا کی بتا دیتا ہوں آپ نے 2.20 میں اسے مس نہیں کرنا کیونکہ یہ ریکوری کرے گا تو آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اسی کے ساتھ لاسٹ میں 3 کوئن اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے نئے ایڈ کر رکے ہیں کلے کی بات کر لیتے ہیں اس میں صرف اور صرف 6 سینٹ کی کمی واقعہ ہوئی ہے بہت سٹرونگ پروجیکٹ ہے اور ٹوٹل دو دن کی کریش مارکٹ میں اب تک اس کے تقریباً 9% کی کمی واقعہ ہو چکے ہیں فل کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو فل میں صرف اور صرف 70 سینٹ کی کمی واقعہ ہوئی ہے اور ایکسی انفینٹی ورکنگ واز ویری ویل اور اس میں انٹری ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ 44 ڈالر پر گربائے کرنے کو ملتا ہے تو آپ اس میں انٹری لیں یہ آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اس مارکٹ میں بھی لیکن شاپلی 24 اور کی ٹریڈ میں یا 12 اور کی ٹریڈ میں آپ کو بڑا مداد رہنا پڑتا ہے اب نیکسٹ مارکٹ ہمیں کیا ٹائم دکھا سکتی ہے بارہ گھنٹے ہمارے کیسے گھدریں گے کیسے مارکٹ نے ہم نے اپنے پورٹفولیو کی جو فالتو رقم ہوتی ہے جو ہم نے کریش مارکٹ کے لیے رکھی ہے اسے کیسے یوٹلائز کرنا ہے اس کے لیے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی لو ہائی کی بات کر لیتے ہیں تو لو تھرٹی سکس تھاؤزن فور ڈبل ایٹ رہا اور ہائی تھری نائن وان فور ایٹ اور اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اپنا ٹارگٹ تو ہمارا ٹارگٹ تھا تھرٹی سیون تھاؤزن تھری ہنڈر کا اگر آپ نے اس کے اوپر ٹریڈ لی تو مارکٹ نے آپ کو تقریباً زیادہ سے زیادہ ٹو فیفٹی اور ٹری ہنڈر ڈالر کا پروفٹ دیا ہوگا لیکن بڑے ایکیوریٹلی نہیں تو کئی دو سے سکت مائنس میں ہوں گے انہیں پینک نہیں ہونا کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو تھوڑی دیر میں ہی اچھی دوبارہ سے ہونے والا ہے کیونکہ مارکٹ آپ کو کبھی بھی سینتیس ہزار پانچ سو سینتیزار آٹھ سو پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اب بات کریں گے یہاں پر نیکس ٹارگٹ کی اور بہت دوست ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں کائنلی بتا دیا کریں کہ مارکٹ کیپ جب ڈاؤن جاتی ہے تو ہمیں کہاں تک کا ہائی لگا کر دکھاتی ہے تو دوستو پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مارکٹ جو ہے وہ یہاں پر سب سے بڑا لو لگاتی ہے وہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا موسٹ یہاں پر لو لگتا ہے وہ ہے سات سو کا ایکزیکٹلی وہی جو ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ سینتیس تین سو ہمارا ٹارگٹ ہوگا اور سینتیس سات سو اس نے آپ کو اس میں مارکٹ میں امپرویمنٹ صرف چار سو ڈالر کی آئی وقتی طور پر اس کے بعد مارکٹ جو ہے کریش ہوتی چلی گئی تو دوستو آپ جلی سے بڑھتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف ٹریڈنگ ویو کر لیتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اب مارکٹ میں نئی کینڈلز کونسی بن رہی ہیں اور مارکٹ کی اگلی صورتحال کیا ہونے والی ہے مجودہ پرائز کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 37,088 پر مارکٹ کھڑی ہے اب یہ کہاں تک کا کریش لگانے کی تیاری کر رہی ہے پہلے تو ہم کینڈل ڈسکس کر لیتے ہیں تو دوستو کینڈل بن رہی ہے یہاں پر ایک ویکر سپرنگ کینڈل ٹرینڈ ریورسل کے لیے ایکیوریٹلی دن ہو گئے ایسی یہ کینڈل بنتی ہے وہ تھوڑا سا ٹرینڈ ریورس کرواتی ہے تو دوستو میں یہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ ریورسل بڑی حد تک 1000 ڈالر کا دیکھ رہا ہوں یا 800 کا تو 37,800 تک مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے ٹرینڈ ریورسل کر سکتی ہے لیکن کریش کہاں پہ ہوگی اور انٹری آپ نے کہاں پہ لینی ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت مارکٹ میں آپ کو اگلا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے 1200 ڈالر کا دیفینٹلی یعنی کہ 35,835,800 کا پھر جا کر آپ نے اس میں ٹرینڈ لینی ہے کیونکہ مارکٹ جب اتنی زیادہ انسرٹن ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ صورتحال کو دیکھ کر ٹرینڈ لینی چاہیے چاہے آپ کو ان 12 گھنٹوں میں ویڈ کیوں نہ کرنا پڑے لیکن آپ نے رسک ان دنوں نہیں لینا اور یہی ٹارگٹ آپ فالو کیجئے گا اس سے اوپر جب آپ کو بہتری دکھائی دیتی ہے تو آپ اس میں سے ایزی لی نکل سکتے ہیں اپنا ٹارگٹ نکال کر کے اور انویسمنٹ ہمیشہ کی طرح آپ نے توف سٹیبل کوئنز میں کرنی ہے وہ ہنڈرڈ کے قریب جو میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں ان میں سے جو کوئن ورک کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اگر آپ میری ویڈیو پہ آج نئے ہیں تو یقیناً آپ پرانی ویڈیوز کو جا کر ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو فائنانشل ایڈوکیشن ہوتی ہے وہ سمجھنے کے بعد ہی پیسیو انکم گین ہوتی ہے دوستو آپ سے بات کرتے کرتے ہی میں نے فور اور کا چارٹ اپن کر لیا ہے مارکٹ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار تھی مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے فور اور کی کینڈل میں فور اور کی کینڈل بھی ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ ہی دکھا رہی ہے لیکن یہاں پر جا کر ایک ہیمر ہیڈ بنتی ہے اُلٹی اور شیڈو اس کا یعنی کہ آسمان کی طرف ہے اُلٹا ہے شیڈو آپ کی آسانی کے لیے میں سیورڈ بول جاتا ہوں تاکہ آپ پکڑ سکیں ان چیدوں کو تو یہاں سے وہی بات آگے کہ ٹرینڈ ریورسل ہمیں آپ نیکسٹ کینڈل جو ہے وہ اشوٹر مارو بزو بنتی دکھائی دے رہی ہے اور جب ہم آتے ہیں بڑے چارٹ کی طرف تو اسے غور کر لی جائے گا میں نے بھی یہاں پر آپ کو وہی بات بولی تھی کہ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی باری ایک سپرنگ کینڈل دکھائی دے رہی ہے جو پاسٹ میں ابھی ہمیں کہیں بھی اگر دکھائی دی تھی تو وہ بعد میں بڑی ہوتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پونے تین تین بجے پاکستان کے آپ کے پاس ہوگی تو آپ نے ٹریڈ پاکستان کے پانچ بجے کے اکورڈنگ رینی ہے بلفرد آپ یوکے میں رہتے ہیں یا یورپ میں تو آپ اس میں سے اپنا اور جو ہے خود ہی اسٹیبل کر لی جائے گا تو دوستہ یہی ہوگی آپ کی ویکر زون اور اگر بی ٹی سی کو سٹرونگ ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بی ٹی سی کا تھرٹی نائن تھاؤزنڈ کے پاس جانا بہت ضروری ہے ورنہ مارکٹ مسلسل کریش ہوتی جائے گی لیکن ابھی تک انٹرنیشنل نیوز کوئی نہیں ہے اس وقت جتنا بھی رفت چل رہا ہے مارکٹ میں وہ کیپٹلائزیشن کا ہے اور اس وقت مارکٹ کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مارکٹ سے پیسہ نکالا جائے اور اس وقت فیوچر ٹریڈ اور مارجن ٹریڈ آپ نے کتن نہیں کرنی ونہ آپ کا سارا سرمایہ مٹی ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارڈ کی طرف جہاں پر بی ٹی سی کے چارڈ پہ ہمارے ٹارگٹ میں کھیچا تانی رہی وہاں پر ایتھیریم کا چارڈ بہت بہتر رہ گیا ہے ہمارے ٹارگٹ کے اکورڈنگ مارکٹ نے دو ہزار پانچ سو دس کا لو لگایا یعنی کہ ٹو فائی ون سیرو کا لو اور ہائی جو تھا ٹو سیون فور ون کا رہا اور ہمارا ٹارگٹ تھا ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس کے اکورڈنگ مارکٹ نے کلیپس کیا اور آپ نے ہمارا ٹارگٹ اچیب کر لیا جو میں نے آپ کو اس کے درمیان سیٹلمنٹ کے لیے دیا تھا کیونکہ رات ہماری مڈنائٹ کی ویڈیو کے بعد جب مارکٹ نے کریش کیا ہمارے ٹارگٹ کو اچیب کیا تو اس کے بعد مارکٹ نے ڈیٹھ سو ڈالر کا ہائی لگایا اور یقیناً آپ نے اس میں ارننگ کی ہوگی تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے نیکس ٹارگٹ کی طرف اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلیں اس کے ٹریڈنگ ویو کی صورتحال جو اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہے لیکن آپ کو میں ساتھ ساتھ ایک اگاہی بھی دینا چاہتا ہوں ذہن میں رکھئے گا کہ کومنٹ سیکشن میں ہمارے چینل کے کوئی بھی شخص میری تصویر لگا کر آپ کو اپنا نمبر دے کہے کہ آپ نے یہاں پر آکے میسج کرنا ہے ہم آپ کے لیے پیکج لے کر آئے ہیں آپ اسے جوائن کریں ہم آپ کو بہت اچھا پروفٹ دیں گے ہندی بولے پنجابی بولے ان بوکس کریں یہ کریں کچھ بھی آپ کو لکھیں نمبر شیئر کوئی بھی کرے گا وہ سکیمر ہوگا کیونکہ نمبر شیئر ہم نہیں کرتے ہماری طرح سے جب آپ کو میسج آئے گا تو اوپر لکھا ہوگا المکہ ٹیک اینڈ وزنس آپ بھولی اگامات اور مڈ نائٹ کے لیے آپ نے ہمارا دوسرا چینل لازم سبسکرائب کر لینا ہے مڈ نائٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ہمارے دوسرے چینل المکہ ٹیک بائے عثمان حسیند پر انشاءاللہ ملتی رہے گی جب تک ہمارا اس چینل پر ایک پرابلم چل رہی ہے وہ سولو نہیں ہو جاتی تو دوستہ جلی سے بات کر لیتے ہیں کہ ایتھیریم ہمیں اب نیکسٹ میں یہاں پر بلکل ڈیفرنٹ ٹرنڈ دکھا رہا ہے بی ٹی سی کی نسبت تو ایتھیریم پر یہاں پر ہمیں ایک کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے جو اس وقت بیرج سپرنگ ٹاپ بن چکی ہے یعنی کہ ٹاپ سے آتے آتے مارکٹ کے بالکل ڈاؤن میں جا چکی ہے اور یہ بڑی حطرے کی گھنٹی ہے یہ ہمیں یہاں پر کچھ میسی دے رہی ہے کہ مارکٹ ایتھیریم کی مزید کلائپس کر سکتی ہے اب سکس پوائنٹ سکس ایٹ کا تو اس نے لو لگا دیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیریم اب اور کتنا لو جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو تیاری رکھنی چاہیے کہ ایتھیریم جو ہے وہ ٹوینٹی فور ہنڈرڈ کا لو لگا سکتا ہے جہاں پہ آپ کو ٹوینٹی فور نہیں تو ٹوینٹی فور ٹوینٹی پہ یہ بائی کرنے کو ملے تو آپ نے بائنگ کر کے ستر اسی ڈالر کس میں ٹریڈ لے لینی ہے اور اس کے ساتھ جڑے اس کا جو ایٹی سی کا یعنی کہ ایتھیریم کا جو کلاسک ورجن ہے اس میں بھی آپ انٹری لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس مارکٹ میں فائدہ دے گا اور کوشش کریں میں آپ کو پروجیکٹ کی پہچان بھی کروا دوں گا اگلی آنے والی ویڈیوز میں تاکہ آپ ایتھیریم کی بیس کے اوپر کام کرتے ہوئے کوئنز میں بھی اس دوران انٹری لیں جب میں اس کے چارٹ کا ذکر کرتا ہوں تو دوستو یہ ہوگا ہمارا ٹارگٹ انٹری کا اور ایکسٹ آپ نے تب لینا ہے جب آپ کو مارکٹ میں اپنا پروفٹ نکلتا ہوا دکھائی دے اور ایسے تمام ویور جن کو میں لگاتا تین دن سے روک رہا ہوں کہ ابھی لونگ ٹرم کے لیے بائنگ نہ کریں کیونکہ آپ اس سے اچھی بھی بائنگ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ ابھی کولیپس ہوتی مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے جیسے میں نے میڈ نائٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ چالیس دار اس کی سٹرونگر زون ہوگی لیکن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ اس کی سٹرونگر جو سائیڈ ہوگی وہ تھرٹی نائن تھاپزنڈ ہوگی لیکن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تو دوستو جیسے ہی مارکٹ آپ کو اپنا چام دکھائے نئی کپٹلیزیشن مارکٹ میں ہے تو آپ نے انٹری لے کر اسی وقت نکل جانا ہے سٹے نہیں کرنا چاہے آپ کو دو سو ڈالر سے بھی انٹری لینی پڑے کیونکہ میں خود بھی استعمال کرنا ہے بیکوز آئیم نوٹ یور فائنانشل ایڈوائزر اوکی یہاں پر آپ نے اپنے ذن سے کام لینا ہے اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں تھیریم کے فور اور کینڈل چارٹ میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی اپلوڈنگ ہو رہا ہے دوستو تو وہاں پر ایک سلائٹلی ٹرینڈ ریورسل دکھائی دے رہا ہے وہ کینڈل کیا بنے گی یہ آپ نے ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اسے چیک کر لینا ہے اور کل کیونکہ بودھ کا دن ہے تو میں سمجھتا ہوں کل ڈیٹاس بھی مصول ہوں گے اگر امریکہ کی طرف سے صورتحال بری رہی تو آج یا کل کے جو لوگ اس وقت کرپٹو میں پھس چکے ہیں ڈیلی ٹریڈ کی وجہ سے وہ آسانی سے نکل آئیں گے تو دوستو مزید کریش کی باتیں ہو رہی ہیں مارکٹ میں جی کہ بہت بڑا کریش ہونے والا ہے اور اب بی ٹی سی کبھی بھی ساٹھ ہزار پہ نہیں جائے گا تو دوستو یہ ایک جہالت کے پلندے کی باتیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کام آپ کو ٹویلو آر کی اپ ڈیٹ لینا کیوں ہے اسی لیے کہ ہمیں کوئی ایسی نیوز اور ایسے کوئی خدشات دکھائی دیں تو سب سے پہلے ہم آپ سے شیئر کریں تو دوستو آپ بڑھتے ہیں آج کی بیسٹ نیوز کی طرف ایس آئی سیڈ بیفور کہ میٹا ورس میں دنیا جوگ در جوگ انٹر ہو جائے گی وہی ہوا کہ جب سے سال دوزار بائیس کا آگاز ہوا ہے ہم انتظار کر رہے تھے کہ میٹا ورس جس کا اتنا نام تھا اتنی دون تھی اور مارک زکر بگ نے جب فیس بک کا نام بدلا تو میٹا ورس میٹا ورس ہو گئی تو اب تک ان کے ایک کوئینز میں ہمیں بوسٹ کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہا اور یہ جو پروجیکٹ ہے وہ دنیا کیوں نہیں اپنا آ رہی تو سب سے پہلے جے پی مورگن بینک اور آج ایک بہت بڑا فوٹبول کا سٹیڈیم جو ہے وہ میٹا ورس کی ٹیکنالوجی میں کروٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پر جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں تو ان کے پروجیکٹ میں کیا فرق پڑے گا یہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو پر بات کریں گے لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے یعنی کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اب وہ سٹیڈیم میں اس طرح میچ دیکھیں گے جیسے وہ سٹیڈیم کے اندر موجود ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کرونا دنیا میں آیا تھا تو اس کے بعد ہی ایسی ٹیکنالوجی پر ورگ کیا گیا تھا دوستو ساتھ گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے اور اس نیوز کا اگلا حصہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں Premier League Champions Manchester City and their new partners Sony have begun to build a virtual replica of the اتحال stadium which will be the team central hub in the metaverse اور آگے کی بات کر لیتے ہیں اتحال stadium is the home of Manchester City England top soccer team at the moment the team announced on the February 8th that it had signed a three-year agreement with the Sony which will provide virtual reality expert to the use image analysis and the skeletal striking technology from subsidarial hawk eyes تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ metaverse میں Sony England football team Manchester City اتحال stadium اتنی چیزیں انٹر ہو رہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم سینڈ اور مانا کی بات کرتے رہتے ہیں جو اس کے most stable coins ہیں اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں already مجود ہوں گی تو ہمیں یہ coins کبھی بھی کچھ بھی فائدہ دے کر کے جا سکتے ہیں میں آپ کو ایزا financial advisor یہ بات نہیں کر رہا ایک دوست کی طرح سے ڈسکس کر رہا ہوں تو دنیا تیزی سے metaverse کی طرف آ رہی ہے کیونکہ جب last میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کرونا وائرس دنیا میں آیا تھا تو دنیا نے اسی وقت تیاری کر لی تھی کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ ہماری enjoyment خراب نہ ہو ہمارے گمنے پھرنے کے سہرے کرنے کے سلسلے خراب نہ ہو تو اب metaverse کا اس طرف آنا آپ کا اپنے گھر بیٹھ کے اتحاس ٹیڈیم کے اندر موجود ہونا اور اس کو as it is enjoy کرنا یہ چیزیں metaverse سے ہی ممکن ہوں گی اور جب metaverse کی project market میں بکیں گی تو metaverse کے project high level پہ جائیں گے آپ کو profit مل سکتا ہے وہ coins جو آج چونیوں میں مل رہے ہیں جن کا ذکر میں ہر ویک آپ سے ایک ویڈیو بنا کر کے دیتا ہوں چونیوں تھنیوں کے وہ coin ہیں یعنی کہ ایک ڈالر میں آپ دس دس coin بھی خرید سکتے ہیں جائے وہ meta hero ہو کچھ بھی ہو تو آج ہے ان کی entry کا time اور long term entry کا time ان coin میں جنہیں میں آپ سے shorter term کے لیے buy کرنے کی بات کرتا ہوں تو کئی دفعہ اگر آپ دور کی بات سوچیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے coins review کی طرف review کے طور پر آج بات کر لیتے ہیں zil coin کے اوپر یعنی کہ zilika اس کا پورا نام ہے rank 110 ہے اگر ہم all time high کی بات کریں تو دوستو اس کا high ہے 24% لیکن اس وقت یہ اس سے بھی نیچے جا چکا ہے مزید کتنا نیچے جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا اور ایسے coins میں entry لینے کے لیے دوستو صرف rank کافی نہیں ہوتا کیونکہ یہ social پہ اپنے یعنی کہ twitter پہ بالکل ہی sad بیٹا ہوا ہے کوئی وہاں پہ ان کی کام ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تو ایسے coin کو اگر آپ already buy کر چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ sell کر کے اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکل سکتے ہیں لیکن اس کی جو moment ہے وہ market میں بہت ہی slow ہے اور کیونکہ charm ایسے coins میں شروع میں دکھائی دیتا ہے کہ کام prices میں ہوتے ہیں اور project جب working نہ کر رہے ہوں تو اس کی problem دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو دوستو یہ اس وقت solana کی blockchain پر کام کرنے والا coin ہے trend reversal ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ new user کو اس میں entry کموں بیش zero zero two center میں لینی چاہیے اور پھر جا کے اس آپ کو اس میں کچھ boom دیکھنے کو ملے سکتا ہے اور old user ابھی hold رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن اگر آپ نے اس میں بہادر ہو کر thousand ڈالر یا five hundred ڈالر تک ایڈ کر دی ہیں تو یقیناً آپ پس چکے ہوں گے پھر میں آپ کو suggestion دوں گا دوستو آپ بات کر لیتے ہیں people coin کی most suggested coin ہے جس کی مجھے ابھی تک بہت زیادہ request آ چکی ہے تو دوستو زیادہ تر تمام میرے viewers میں ان سے ایک ہی request کرتا ہوں کہ صرف binance کے اوپر list ہو جانے سے کوئی coin آپ کو profit نہیں دے سکتا اور اسی چیز کا فائدہ region کے اندر کسی بھی region کے اندر وہ company اٹھاتی ہے جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں ملک میں ہمارا کوئی بھی coin جب list ہوتا ہے تو ادھر سے response بہت اچھا آتا ہے تو دوستو people coin کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا project کی برائی میں نہیں کر رہا بات کو سمجھئے گا rank ہے اس کا 171 low high کی بات کریں تو 05 اور 05 اور 4 کے درمیان یہ trade کر رہا ہے اچھی اس نے trade کی ہے آپ کو اس وقت 12.5% یعنی 12.50% کا low لگا چکا ہے all time highs کا 18 سنٹ تھا اس وقت ہم اس کا comparison کریں تو یہ اپنے تمام all time low پر آ چکا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں entry new beginner نے یعنی کہ fresher نے اس میں entry کیسے لینی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا entry time ہے 0.3 سنٹ 0.3 سنٹ میں آپ اس میں entry لے سکتے ہیں یہی اس کی actual price ہے اور یہی timing ہوتی ہے کسی coin میں entry لینے لیکن market بہت زیادہ crash ہو رہی ہے entry لینے سے پہلے once a time market کو وزرٹ ضرور کر لی جیگا اور زیادہ تر ایسے coin میں جن کی amount کم ہو 0.4 کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈالر میں یہ اچھے خاص coin خرید سکتے ہیں تو آپ نے 10 ڈالر سے زیادہ investment نہیں کرنی ذہن میں رکھئے گا پھر جب آپ کو profit دیکھنے کو ملے تو آپ اس میں اور investment بھی 10 by 10 3 step میں entry کر سکتے ہیں جو کہ میں پہلے بھی آپ بتایا کرتا تھا آج پھر بتا رہا ہوں کہ entry 3 step میں لیا کریں اب جو already اس میں entry کر چکے ہیں انہیں panic ہونے کی ضرورت نہیں ہے time taking چیز ہے دعو آپ کو ضرور profit دے گا کیونکہ یہ ابرتا ہوا پروجیکٹ ہے آفٹر دا میٹا ورز تو دوستو ہوفیلی آپ کو میری یا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولے گا اور میڈ نائٹ ویڈیو کے لیے ہمارے دوسرے چینل المکہ ٹیک بائی اسمان سین کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کلک کر لیں اور سکیمر حضرات سے خوش یار رہیں جو بھی آپ سے نمبر شیئر کریں نمبر اللہ حافظ